آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بولی ووڈ کی وہ چھے فلمیں جو اصلی پریم کہانی پر ہیں ادھارت دیکھ کر ہو جائے گا سچے پیار پر یقین آپ کو کئی بار بولی ووڈ کی رومانٹک فلموں کو دیکھ کر خیال آیا ہوگا کہ یہ خوبصورت ہیں لیکن ایسا صرف موویز میں ہوتا ہے حالانکہ کچھ بولی ووڈ فلمیں ایسی بھی ہیں جو ریل لائف پریم کہانیوں پر ادھارت ہوتی ہیں اور وہ پردے کے ساتھ ہی واسطو اکتہ میں بھی موجود ہوتی ہیں ان بولی ووڈ موویز نے انسنی پریم کہانیوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے درشائے آئے کی آپ ان کے کریکٹرز کے پیار میں پڑھنے سے خود کو روک ہی نہیں پائیں گے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان بولی ووڈ فلموں کے بارے میں جن کی کہانیاں اصل لف سٹوریز پر ادھارت ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی مووی کا نام ہے گرو سال دوہزار سات میں ریلیز ہوئی فلم گرو بزنس مین دھیرو بھائی امبانی کی اصل زندگی پر ادھارت تھی منی رتنم کے دوارہ ڈیریکٹ کی گئی اس مووی میں ایشرا رائے بچن، ابھیشیک بچن، میتھن چگروتی، ویڈیابالن، آر مادون اور روشن سیٹ جیسے کئی کالاکار دکھائی دیئے تھے فلم میں ابھیشیک کا کریکٹر دیرو بھائی امبانی پر ادھارت تھا وہیں ایشرا نے ان کی وائف کوکیلا بین امبانی کا کردھار نبایا تھا یہ کہانی ایک ٹینیز لڑکے گرود کانت کے بارے میں تھی جو ہمیشہ اپنے پیتا کو خوش کرنے میں ناکامیاب رہتا تھا بڑے ہونے کے بعد اسے بھارت میں ایک اچھی نوکل نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ ترکی جانے کا فیصلہ کرتا ہے ویڈیش سے بھارت واپس لوٹنے بعد وہ ایک بزنس شروع کرنا چاہتا تھا لیکن اسے ویتیہ سنگٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیرو بھائی امبانی کی پتنی کوکیلا بین نے ہمیشہ سب سے امیر آدمی بننے کے سفر میں اپنے پتی کا ساتھ دیا اسی طرح فلم میں ایشرا کا کردار بھی ابھیشیک کے کردار کے لیے ستم تھا اس فلم کا سنگیت اے آر ریمان نے کمپوز کیا تھا جن کو فلم فیر اوارڈز و آئیفہ اوارڈز میں بیسٹ میوزک اور بیسٹ بیگراؤنڈ سکور کا پورسکار ملا تھا اصلی پریم پر ادھارت دوسری کانی ہے جودہ اکبر جسے سال دو ازارات میں اشتوش گوارکر نے پروڈیوز اور ڈیریک کیا ہے سولوی صدی کے بیگراؤنڈ میں بنی اس فلم میں مین لیڈ سٹارز ریتک روشن، ایشرا رائے بچن اور سونو سودھ ہیں یہ فلم ایک سولوی صدی کے مغل کے راجہ اکبر اور راجپوت منش کی راجکماری جودہ بھائی کی پریم کانی پر ادھارت ہے دونوں نے ایک سمجھوتے کی وجہ سے ایک دوسرے سے شادی کی جو بعد میں دونوں کے بیچ میں سچے پیار میں بدل گئی اکبر ایک شکتشالی راجہ تھا جن کا سمراجہ ہمالے سے لے کر گوداوری ندی افغانستان اور بنگال کی کھاڑی تک فیلا ہوا تھا اور راجپوتوں کا بھروسہ جتنے کے بعد انہوں نے راجپوت کی راجکماری جودہ سے بیوا کر لیا شادی کے بعد آمیر کے راجہ بھارمل کی بیٹی جودہ نے اپنی شادی میں صرف ایک مہرہ ہونے پر نراجگی جاہر کی تھی حالانکہ اکبر نے انہیں اس طریقے سے کبھی نہیں دیکھا تھا جیسا جودہ سمجھتی تھی جس کے بعد ان کا دھیان لڑائی جیتنے سے شفٹ ہو کر جودہ کا پیار جیتنے میں کیندریت ہو گیا جس میں وہ سفل بھی ہوئے فلم جودہ اکبر دونوں راجہ اور رانی کی انکہی پریم کہانی ہے سچی پریم کہانی پر ادھارت تیسری موی کا نام ہے رازی آلیا بھٹ اور وکی کوشر سٹارر فلم رازی میگنا گلزار دوارہ لکھی گئی ہے اور یہ سال 2018 میں ریلیز ہوئی تھی فلم میں آلیا بھٹ نے ایک کشمیری لڑکی سہمت کا کردار نبایا ہے جس کی شادی ایک پاکستانی افسر سے ہو جاتی ہے سہمت کی شادی سال 1971 میں ہوئی بھارت پاکستان کے بیچ کی لڑائی کے دوران پڑوسی ملک سے خوفیہ جانکاری اپنے دیش میں بھیجنے کے لیے کرائی جاتی ہے فلم کی کہانی رو ایجنٹ سہمت کی زندگی کے اردگرد گھومتی ہے جس کی شادی اپنے پیتا کے دورہ ایک پاکستانی افسر سے کرائی گئی تھی اس کے علاوہ فلم کو ہرندر سکہ کے دوزار آٹھ کے اوپنیاز کالنگ سہمت صرف پانتریٹ کیا گیا تھا سہمت نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر پاکستانی کی یدرن نتیوں کے بارے میں اہم جانکاری دی تھی سہمت کے پتی اور سسرال والے نیک دل تھے اور اسے اپنا مانتے تھے حالانکہ سہمت کو کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں دی گئی تھی پھر بھی وہ بھارت کو گپ سوچنائے دینے میں سفل ہوئی تھی یہی نہیں وہ اپنے پتی کے پیار میں پڑ گئی تھی اور ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن سچ سامنے آنے کے بعد انہیں بھارت واپس آنا پڑا اور اس طرح سے دونوں کی پریم کانی کبھی پوری نہیں ہو پائی اصلی سچی پریم کانی پر ادھارت مووی ہے شیر شاہ سال دو جاری کس میں ریلیز ہوئی فلم شیر شاہ شہید کیپٹن وکرم بطرہ کی زندگی پر ادھارت ہے جنہوں نے کارگل یودھ کے دوران اپنی جان گوا دی تھی اس کردار کو صدیب ملوترہ نے نبھایا ہے یہ فلم ان جاواز دلوں کے لیے ایک ٹریبیوٹ ہے جنہوں نے اب تک کے سب سے کٹھن یودھ میں راستر کے گورو کی رکشہ کے لیے خود کو بلیدان کر دیا تھا ڈائریکٹر ویشو وردن اور لیکھک صدیب شریباستو نے یودھ کے میل کے پتھروں کو خوبصورتی سے دکھایا ہے اور صدیب نے اس کے دارت کے ساتھ پوری طرح سے نیائے کیا ہے فلم وکرم بطرہ کے جیون کی گھٹناو کو ان کے بچپن کے جنوں سے لے کر ڈمپل چینما کے ساتھ پیار میں پڑھنے تک اور انت میں راستر کے لیے اپنا جیون دینے تک کی گھٹناو کو درشاتی ہے صدیب اور کیارہ نے اس فلم میں بہترین پر درشن کیا ہے وکرم نے گردوارے میں ڈمپل کے جانے بینا ان سے گپ چپ طریقے سے شادی کی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے خون سے ڈمپل کی مان بھر کر انہیں میسیس بطرہ کہہ کر بھی سمبوت کیا تھا لیکن درباگے وش وکرم نے ڈمپل کو پیچھے چھوڑ کر اپنے دیش کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تھی کیارہ کو فیچر کرنے والے مووی کے گانے کانوں میں سکون دیتے ہیں سچی پریم کانی پر ادھارت اگلی مووی کا نام ہے ایم ایس دھونی ڈا انٹولڈ سٹوری نیرز پانڈے دوارہ ڈیریک کی گئی اس مووی میں دیونگت ایکٹر شوشان سنگھ راجپوت کیارہ اڈوانی دیشہ پٹانی اور انپام کھیر جیسے سٹارز ہیں یہ فلم بھارتیہ نیشنل کرگٹ ٹیم کے پور کپتان مہندر سنگھ دھونی کی زندگی پر ادھارت ہے یہ کانی دھونی کے فینس دوست اور فیملی میمبرز کے لیے ٹریبیوٹ ہے جو ان کی سفلتہ اور اسفلتہ میں ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے اس فلم نے دھونی کی پرسنل لائف کے کچھ اگیاد پاتروں کا بھی خلاصہ کیا جس میں انہیں توڑ دینے والی ایک دکھ بھری دکھٹنا بھی شامل ہے ہماری کیپٹن کول اپنی گرفرنڈ پرینکا جھا کے پیار میں پاگل تھے جو صرف ان کا سچا پیار ہی نہیں بلکہ ان کی طاقت بھی تھی حالانکہ ایشور کے اپنے کچھ پلانس تھے اور پرینکا کی سال دو جار دو میں ایک حادثے میں موت ہو گئی اس کے بعد دھونی کو ایک اور لڑکی ساکشی جو ابھی ان کی پتنی ہے سے پیار ہوا جن کا کردار کیارہ اڑوانی نے نبھایا تھا اس کے علاوہ مووی میں دھونی کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی کافی کچھ بتایا گیا ہے جو وہ خود تک ہی سمیت رکھتے ہیں ان کے پتا کو خوش کرنے کے پریاس سے لے کر میچوں کو ہارنے انڈین نیشنل ٹیم جوائن کرنے وہ یوورا سنگھ سے دشمنی مول لینے تک یہ بائیوپک دھونی کی زندگی کے کئی پہلوں کو درشاتی ہے سچی پریم کہانی پر ادھارت اگلی مووی کا نام ہے رستم سال دو جار سولہ میں ریلیز ہوئی اس کرائم ٹریلر کو ٹینو سوریش نے ڈیریک کیا اور ویپول کے راول نے لکھا تھا رستم نو سنہ دھکاری کے ایم نانا وطی کے واسطح جیون کی گھٹناو پر ادھارک ہے جن کے اپنے پتنی سلویا کے ساتھ سہادر پورن سنبند تھے اور دونوں ساتھ میں ایک پرفیکٹ کپل لگتے تھے اس مووی میں اکشے کمار ایلیانا ڈکروز ایشا گپتا اور ارجن بازوہ لیڈ رول میں ہے کے ایم نانا وطی ایک نیوی افسر تھے جو اپنی پتنی سلویا اور تین بچوں کے ساتھ مومبئی میں رہتے تھے سلویا اپنے پتنی کو پورے دل سے پیار کرتی تھی لیکن جب ان کے ہزبین ان کے آس پاس بھی ہوتے تھے تب بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتی تھی نانا وطی اکثر اپنے نوکری کے چلتے ٹریول کیا کرتے تھے جس کے چلتے ان کی پتنی کا انہی کے قریبی دوست پریم اہوجہ کے ساتھ افیر شروع ہو گیا تھا حالانکہ بعد میں انہیں پتا چلا کہ پریم ایک پلیو آئے تھا اپنے کام سے واپس لوٹنے کے بعد نانا وطی کو اپنی پتنی کے افیر کے بارے میں پتا چلا اور وہ پوری طرح ٹوٹ گئے تھے اس کے بعد ان پر وکرم کو مارنے کا آروپ لگا تھا اور ٹرائل کے لئے بھی بھیجے گئے تھے فیلحال یہ سب ہی مووی سابق کرتی ہیں کہ سچا پیار اصل زندگی میں بھی ہوتا ہے اور یہ دنیا کی سب سے پاورفل چیز ہے تو آپ کو ان میں سے کون سی فلم سب سے اچھے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں